نیٹ پریزنٹ ویلیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہوتی ہے اس کا بیسی کونسپٹ کیا ہے بیسی کلوجی کیا ہے کو سمجھا ہوں گا اچھا وہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہوتی ہے ڈیفرنس ہوتا ہے کس چیز کا پریزنٹ ویلیو آپ کا کیش انفلو اور کیش اوٹفلو کیش ان فلو کیا ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ریوینیو آ رہے ہیں اور کیش اوٹ فلو کیا ہوتے ہیں جو آپ نے پیسے دے دی ہیں یا کسی جگہ پر آپ نے انویسٹمنٹ کر دی ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے جو کیش آپ کی جیب سے جا رہا ہے اس کو کیش اوٹ فلو کہتے ہیں اور جو آپ کی جیب میں آ رہے ہیں اس کو کیش ان فلو کہتے ہیں تو کیش ان فلو اور کیش اوٹ فلو کی جو بیچ کا ٹائم پیرڈ ہے اس کی present value اس میں ہم calculate کرتے ہیں net present value جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کی present value کیا ہے inflow اور outfloat کے جو time period ہے جو وقت ہے اس کے درمیان کا اس کی present value کیا ہے چلیں example کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو پھر سمجھ آئے گی for example آپ نے bank سے پانچ لاکھ رپیہ ادار لیا تو bank کے پاس آپ گئے آپ نے کہا پانچ سالوں بعد میں آپ کو پانچ لاکھ رپیہ دے دوں گا ٹھیک ہو گیا bank کہتا ہے ایک لاکھ رپیہ اضافی لوں گا آپ سے interest ڈال کے مطلب آپ نے پانچ سال بعد پانچ لاکھ نہیں دینا چھ لاکھ رپیہ دینا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے تو ابھی آپ ایک بات سوچیں کہ آپ نے آج اگر bank سے پانچ لاکھ رپیہ لیا ہے آج وہ پانچ لاکھ رپیہ کی ایک car آ رہی ہے تو پانچ سال بعد وہی car جو آج پانچ لاکھ رپیہ کی آ رہی ہے وہ کیا پانچ لاکھ رپیہ کی آئے گی کبھی نہیں آئے گی وہ car شاید دس لاکھ کی ہے شاید بارہ لاکھ کی آئے وہ مہنگی ہوگی ہوگی کیوں مہنگی ہوگی آپ نے سوچا ہے کبھی کہ وہ کار کیوں مہنگی ہوگی ہے کیوں وہ پانچ لاکھ رپے کی نہیں آرہی کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ویلیو ہے پیسے کی وہ کم ہوگی ہے اور انفلیشن ریٹ جو مہنگائی ہے وہ زیادہ ہوگی ہے تو مہنگائی کی وجہ سے جو پیسے کی ویلیو ہے وہ کم ہوگی ہے تو اس لیے جو ہے نا پیسے کی جو ویلیو جو ٹائم پیریڈ کے بعد فار اگر آپ کسی پروجیکٹ میں پانچ لاکھ رپے لگا رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے پانچ سالوں بعد اگر یہ مجھے سات لاکھ رپے دے رہے ہیں تو اس سات لاکھ رپے کی جو ویلیو ہے آج کے پانچ لاکھ رپے کے برابر ہوگی کے نہیں مطلب جو اس ٹائم کا سات لاکھ رپے ہوگا وہ آج کے پانچ لاکھ رپے کے برابر ہوگا کے نہیں یا مجھے گھاٹا تو نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں نیٹ پریزن ویلیو جو ہے سارا بتاتی ہے تو آپ کو ہمیں بتاتی ہے کہ کس پروجیکٹ جو ہے کونسی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے کس میں زیادہ آپ کا بینیفیٹ ہے کس میں آپ کو گاٹ ہے تو نیٹ پریزن ویلیو کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کونسی انویسٹمنٹ کی جو پریزن ویلیو ہے وہ ہمیں جتنی ریٹ چاہیے مطلب ہمیں ٹین پرسنٹ ریٹ چاہیے اگر آج ہم پانچ لاکھ رپیہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ٹین پرسنٹ چاہیے تو کیا یہ پانچ سالوں بعد مجھے فیدہ دے گی اس کی جو ٹین پرسنٹ ہے وہ مجھے نیٹ پریزنٹ اس کی ویلیو جو ہے وہ نکلے گی کہ نہیں فار اگزیمپل ایک بزنس ہے آپ اس میں پانچ لاکھ رپیہ انویسٹ کر رہے ہیں پہلے سال وہ آپ کو دیتا دو لاکھ دوسرے سال دیتا تین لاکھ پھر گیارہ لاکھ مطلب آپ نے پانچ لاکھ رپیہ لگایا آپ کو پانچ سالوں بعد اس بزنس سے گیارہ لاکھ رپیہ مل رہے تو چھے لاکھ رپیہ سیدھا سیدھا آپ نے بینک کو دے دیا پانچ لاکھ رپیہ آپ کے پاس آ رہا پروفیٹ تو یہ چیزیں آپ نے کلکولیٹ کرنی ہوتی ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کے ذریعے سے کہ آپ نے جو کسی سے ادار لیا ہے جو آپ کی منی کی ورت ہے وہ بھی برقرار رہے اس کے اوپر جو انٹرس لگ رہے وہ بھی برقرار رہے جو اس کی ویلیو کام ہو رہے وہ بھی برقرار رہے اور ساتھ میں آپ کو اڈیچنل کچھ پروفیٹ بھی ملتا رہے تو نیٹ پریزنٹ ویلیو بیسیکل ہمیں یہ بتاتی ہے تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کا بیسیک انسیپٹ تھا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا گوڈ بائی